اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الول بلاول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونو بعدہ اللذی قصرت عن رؤیتہی افسار الناظرین وعجزت عن نعتہی اوہام الواصفین الصلاة والسلام علی شرف انبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 انتیازات یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو نبی کو عام انسانوں سے جدہ کرتی ہیں ممتاز کرتی ہیں خدا عنہ کریم قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نو علیہ السلام کو آلِ ابراہیم کو اور آلِ عمران کو کس کے اوپر چنا علی العالمین عالمین پر چن لیا یہ جو آیت کا لہجہ ہے یہ فضیلت والا لہجہ ہے یعنی ہم نے ان افراد کو چن لیا عالمین پر یعنی تمام عالمین پر ہم نے ان افراد کو فضیلت بخشی لہٰذا یہ جو افراد ہیں یہ دوسرے تمام افراد سے حتی عالمین میں سے ہر مخلوق کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں جنابِ آدم سے لے کر آلِ ابراہیم اور آلِ عمران تک جتنے افراد آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام افراد دوسرے لوگوں سے ممتاز ہیں دوسرے انسانوں سے ممتاز ہیں عقلِ انسانی بھی یہی کہتی ہے کہ وہ شخص اور وہ ہستی کہ جس کو اللہ انسانوں کی ہدایت کے لئے منتخب کر رہا ہے وہ ہستی عام انسانوں سے بافضیلت ہونی چاہیے یعنی وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے اس کا علم عام انسانوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے اس کا زہد اس کا تقوی اس کی پاکیزگی اس کا کردار عام انسانوں سے کیا ہونا چاہیے بلندر ہونا چاہیے اس لئے کہ اگر وہ عام انسانوں کے جیسا ہوا تو پھر کیا ضرورت ہے خداوند کریم کو کہ خداوند کریم جب سارے کے سارے انسان برابر ہیں معنویت کے اعتبار سے تو پھر کیوں بھلا کسی ایک شخص کو منتخب کیا جائے اور اس کے اوپر وہی نازل کی جائے لہٰذا کوئی نہ کوئی وجہ امتیاز ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر خداوند کریم ایک شخص کو تو منتخب کرے لیکن دوسرے شخص کو منتخب نہ کرے یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر انبیاء ہماری طرح کے انسان ہیں تو کیا قیامت کے دن ہم خدا سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اے خداوند کریم تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل کر دی مجھ پر وہی نازل کیوں نہیں کی تو نے فلاں نبی پر وہی نازل کر دی فلاں کو نبی منتخب کیا مجھے نبی کیوں منتخب نہیں کیا تو جواب یہی ملے گا کہ اس کو منتخب کیا کیونکہ اس میں صلاحیت تھی اس میں استعداد تھی تم کو منتخب نہیں کیا اس لیے کہ تم میں صلاحیت اور استعداد نہیں تھی لہٰذا عقل انسانی بھی یہ کہتی ہے کہ جو ہستی نبوت کے لئے منتخب کی جا رہی ہے وہ عام انسانوں سے معنوی اعتبار سے مادی اعتبار سے نہیں ممکن ہے مادی اعتبار سے کوئی اس نبی سے اچھی حالت میں ہو مادی اعتبار سے مطلب کیا مطلب دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے ممکن ہے کہ کسی نبی کے پاس مال و دولت نہ ہو اور اس کے زمانے کے جو لوگ ہوں وہ اس سے زیادہ مالدار ہوں لیکن یہ مالداری خدا کے نزدیک مانوی کمال نہیں ہے مانوی کمال خدا مند کریم کے نزدیک کیا ہے کردار کی پاکیزگی ہے زہد و تقوی ہے علم ہے یہ تمام چیزیں خدا مند کریم کے نزدیک فضیلت رکھتی ہیں اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ خدا کے نزدیک تم میں سے با فضیلت اور با کرامت شخص وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہزگار ہے یہ نہیں کہا کہ جو تم میں سب سے زیادہ مالدار ہے وہ خدا کے نزدیک مکرم ہے یا جو تم میں سب سے زیادہ مثال کے طور پر جائدہ تکتا ہے وہ خدا کے نزدیک مکرم ہے یا جو تم میں سب سے بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے وہ خدا کے نزدیک زیادہ مکرم ہے یا کسی جگہ کا نام نہیں لیا کہ اگر مثال کے طور پر جو تم میں سے پاکستان سے تعلق رکھتا ہے وہ خدا کے نزدیک زیادہ مکرم ہے نہیں کہا کوئی بھی شخص ہو روئے زمین پر کوئی بھی شخص ہو جو جتنا زیادہ متقی اور پریزگار ہوگا وہی خدا کے نزدیک مکرم اور محترم ہوگا تو اللہ کے نزدیک جو کمال ہے وہ درحقیقاً معنوی کمال ہے اور انبیاء اکرام ان معنوی کمالات اور معنوی فضائل سے بھرپور ہوتے ہیں ان سے زیادہ کوئی بافضیلت شخص یعنی نبی سے زیادہ کوئی بافضیلت شخص ان کے دور میں نہیں پایا جاتا اگر پایا جاتا ہوگا تو وہ اس نبی پر حجت ہوگا وہ نبی اس پر حجت نہیں ہو سکتا اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال حضرت خضر علیہ السلام حضرت خضر کے جن کا علم کس سے زیادہ ہے حضرت موسیٰ سے زیادہ علم ہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے کہ شاید مجھے بھی تھوڑا سا علم حاصل ہو جائے اور جناب خضر نے کہا کہ آپ چلیئے میرے ساتھ اور پھر اس کے بعد وہ پورا واقعہ پیش آئے جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے تو کیونکہ علم میں بافضیلت ہیں حضرت خضر تو اب حضرت خضر حجت ہیں کس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت موسیٰ حجت نہیں ہے جناب خضر پر تو نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کی سب سے بافضیلت ترین ہستی ہوتی ہے جس کو خدا ون کریم منتخب کرتا ہے تو خدا ون کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے چن لیا حضرت آدم کو حضرت نوح کو آل ابراہیم کو اور آل عمران کو آلمین پر یہ نہیں کہا کہ آلمین میں سے چن لیا ان دونوں میں فرق ہے بس اوقات آپ مارکٹ سے پھل سبزیاں وغیرہ لینے جاتے ہیں تو جب آپ پہنچتے ہیں پھل سبزی کی دکان پر تو دو قسم کے پھل ہوتے ہیں ایک پھل وہ ہوتے ہیں جو سستے داموں فروخت کی جاتے ہیں ایک پھل وہ ہیں جو مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں جو سستے داموں فروخت ہوتے ہیں اس میں آپ کو انتخاب کی اجازت نہیں ہوتی یعنی جیسا بیشنے والا دے گا آپ کو ویسے ہی لے جانا پڑے گا لیکن جو ذرا مہنگے داموں فل ہوتے ہیں ان میں آپ کو حق کے انتخاب ہے وہ کہتا ہے کہ آپ خود ہی چن لیجئے اب آپ کیا کرتے ہیں آپ چنتے ہیں یہ جو چننے کا عمل ہے اس کو استفاق آ جاتا ہے چننا آپ چنتے ہیں یعنی ہزاروں مثال کے طور پر کننوں میں سے آپ اس کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں جو آپ کے نزدیک سب سے اچھا ہوتا ہے جو آپ کے نزدیک سب سے اچھا پھل ہوتا ہے آپ اس کو چنتے ہیں تو آپ ان سارے کنوں میں سے جو دیکھنے میں سب ایک جیسے ہیں لیکن وہ ان جیسا ہو کر بھی ان جیسا نہیں ہوتا لہٰذا آپ اس کو چنتے ہیں تو خدا ون کریم کہہ رہا ہے کہ میں نے چن لیا عالمین میں سے نہیں چنا عالمین پر چنا یعنی کیا مطلب یعنی ان کو عالمین پر حجت قرار دیا اگر کہا جاتا کہ عالمین میں سے چن لیا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ان میں سے بہت سے افراد تھے ان میں سے کسی کو چن لیا کہا نہیں علالعالمین عالمین پر چن لیا یعنی ان افراد کو عالمین پر حجت قرار دیا اب جن افراد کو خدا ون کریم نے عالمین پر حجت قرار دیا ان کی خصوصیات کیا ہیں ان کے امتیازات کیا ہیں تو خدا ون کریم اشارت فرماتا ہے کہ وَوَحَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب حدیعہ کیے عطا کیے كُلَّنْ حَدَيْنَا سب کی ہم نے ہدایت کی یہ پہلا امتیاز یعنی نبی کی ہدایت کون کرتا ہے خدا ون کریم کرتا ہے یعنی نبی کی جو ہدایت ہے وہ ملدنی ہے وہ اپنے جیسے کسی شخص سے یا اپنے جیسے کسی انسان سے ہدایت حاصل نہیں کرتا خدا ون کریم اس کی ہدایت کرتا ہے كُلَّنْ حَدَيْنَا ہم نے ہر ایک کی ہدایت کی وَنُوحًا حَدَيْنَاهُ مِنْ قَبْلِ اور اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح کی ہدایت کی وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَعَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ حضرت ابراہیم کی ذریعت میں سے ہیں کون کون حضرت ابراہیم کی ذریعت میں سے ہیں وہاں پہ پہلی والی آیت میں تذکرہ ہوتا ہے آل ابراہیم کا وآل ابراہیم کون ہے یہ آیت بیان کر رہی ہے حضرت ابراہیم کی ذریعت میں سے ہیں ایک حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حرون علیہ السلام وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیک کام انجام دینے والوں کو اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں یہ کس کی جزا ہے یعنی یہ جو انبیاء شمار ہونے ہیں کس کی ضروریت میں شمار ہو رہے ہیں حضرت ابراہیم کی ضروریت میں سے تو حضرت ابراہیم نے کتنی اچھی نیکی انجام دی ہوگی کہ اللہ نے ان کی ضروریت میں نجانے کتنے انبیاء کو رکھ دیا نہ صرف انبیاء کو رکھا بلکہ امامت کو بھی حضرت ابراہیم کی ضروریت میں رکھا یعنی کسی نبی کی ضروریت میں امامت کو نہیں رکھا پہلے امام اگر کوئی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور پھر ان کی ضروریت میں امامت کو رکھا گیا تو خداول نے کریم کر رہا ہے وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ پھر خداول نے کریم بیان فرماتا ہے وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيْسَى وَإِلْيَاسِ كُلُّمْ مِنَ السَّالِحِينَ حضرت ابراہیم کی ضروریت میں کون کون ہے زکریہ ہے حضرت یحیہ ہے حضرت عیسی حضرت الیاس كُلُّمْ مِنَ السَّالِحِينَ یہ دوسرا انتیاز ہے پہلا انتیاز کیا تھا كُلَّنْ حَدَئِنَا ہر ایک کی ہم نے ہدایت کی دوسرا انتیاز کیا ہے كُلُّمْ مِنَ السَّالِحِينَ ان میں سے جس کو بھی ہم نے چنا وہ ہر ایک سالے بندہ تھا یعنی اس کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ یہ کیسے کردار کا مالک ہے تو یہ دوسرا انتیاز ہے نبی کا یعنی آپ توجہ کیجئے کہ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور ان کا بھی ذکر ہوا ہے کہ جو اس زمانے کے لوگ اس نبی کو نہیں مانتے تھے مثال کے طور پر حضرت نو کا ذکر ہوا تو ان کی قوم کا بھی ذکر ہوا حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا تو ان کی قوم کا بھی ذکر ہوا حضرت لوت کا ذکر ہوا تو ان کی قوم کا بھی ذکر ہوا کہ وہ جو ان کی قوم تھی وہ اپنے انبیاء کو کیا کہتی تھی تو تمام قوموں نے جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا انہوں نے بہت سالے الزامات لگایا اپنے نبی پر مثال کے طور پر کہا کہ یہ جادوگر ہے یا کہہ مسائی کے طور پر مجنون ہے بہت سارے الزام لگا ہے لیکن کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی قوم نے اپنے نبی پر یہ الزام لگایا ہو کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے کہیں نہیں ملے گا آپ کو قرآن مجید میں نہ قرآن مجید میں نہ کسی اور کتاب میں کہ جو خدا کی جانب سے منتخب کردہ نبی ہے اس کے اوپر کسی قوم نے یہ اعتراض کیا ہو کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے یہ جھوٹ بولتا ہے یہ فلاں گناہ کا ارتکا کرتا ہے نہیں کردار کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی اس لئے کہ کردار خراب ہی نہیں تھا کل من الصالحین کا مطلب یہ ہے ہر ایک صالح تھا یعنی ان کے کردار میں ذرہ برابر بھی کجی نہیں تھی سب کی ہم نے ادایت کی سب کا کردار پاک و پاکیزہ تھا کتنا پاک و پاکیزہ کردار کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اعلان نہیں کیا ہے اللہ کی رسول نے اپنی نبوت کا اور اس سے پہلے ہی مکہ میں مشہور ہیں دو القاب سے کونسے القاب ہیں صادق اور امین یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے رسول اللہ نے اپنا کردار منوایا ہے کہ میرا کردار یہ ہے اسی طریقے سے ہر نبی نے تو ہر نبی کا جو بھی کردار تھا وہ کردار انتیاہی بلند کردار کے حامل تھے کل من الصالحین پھر خدا منہ کریم اشارت فرماتا ہے وَالْيَسَعَ وَيَنُسَ وَلُوت ابراہیم کی زریعت میں سے کون ہے حضرت اسماعیل عزی السلام حضرت یسع علیہ السلام حضرت یونوس کے بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم کی زریعت سے ہیں یا نہیں ہیں اور حضرت لوت علیہ السلام جناب ابراہیم کے چچا کے بیٹے ہیں یعنی خود حضرت ابراہیم کی زریعت سے نہیں ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ چچا نے ایسی تربیت کی تھی گویا ان کے باپ کی جہاں نسبت دی گئی حضرت لوت علیہ السلام کو نسبت دی گئی کس سے حضرت ابراہیم سے اور یہی دو اشکالات ہیں جن کی بنا پر کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ومن ذریعتی ہی کی ضمیر جو ہے وہ حضرت نوح کی طرف پلٹ رہی ہے یعنی یہ حضرت ابراہیم کی ذریعت کی بات نہیں ہو رہی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریعت کی بات ہو رہی ہے بارال تو یہ تھوڑا سا تفسیری اختلاف ہے لیکن قوی قول یہی ہے کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی ذریعت سے ہیں تو خدا ون کریم بیان فرما رہا تیسرا امتیاز وَكُلَّنْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے عالمین پر فضیلت بخشی ہے یہ تیسرا امتیاز ہے یعنی کُلَّنْ حَدَئِنَا ہر ایک کی ہم نے ہدایت کی کُلُّمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ہر ایک صالح تھا وَكُلَّنْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ عَبَائِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجْتَبَئِنَا هُمْ وَحَدَئِنَا هُمْ الْعَالَصْرَاتِ مُسْتَقِيمِ ان کے آباؤ اجداد میں سے ان کے ذریعت میں سے ان کے بھائیوں میں سے ہم نے انتخاب کیا یعنی انبیاء کو منتخب کیا وَجْتَبَئِنَا هُمْ اور ان کو ہم نے انتخاب کیا یہ تیسری چوتہ امتیاز ہے وَجْتَبَئِنَا هُمْ وَجْتَبَئِنَا هُمْ کا مطلب کیا ہے یعنی نبی کا انتخاب کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے نبی کا انتخاب خدا منہ کریم نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ جسے چاہے اپنا نبی مان لیں یا اپنا نبی بنا لیں یہ مہین ترین امتیاز ہے انبیاء کا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا منتخب کردہ ہوتا ہے کوئی ہستی اللہ کے علاوہ کسی کو نومنیٹ نہیں کر سکتی کہ یہ اللہ کا نبی ہے وَجْتَبَئِنَا هُمْ ہم نے ان کو منتخب کیا وَحَدَئِنَا هُمْ الٰہ سراطِ مستقیم اور ہم نے ان کی ہدایت کی کس کی جانب سراطِ مستقیم کی جانب یہ پانچوہ یا چھٹا انتیاز ہے پانچوہ انتیاز کہ ہم نے ان کی ہدایت کی کس کی طرف سراطِ مستقیم کی طرف گویا یہ ایک طریقے سے عصمت کو بیان کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو اور وہ راہِ مستقیم کے علاوہ کسی اور راہ کی طرف چل پڑے ممکن نہیں ہے نبی ہوگا ہم نے منتخب کیا ہوگا تو ہم ہی اس کو ہدایت دیں گے بافضیلت ترین شخص ہوگا صالح ترین شخص ہوگا اور وہ اس کا جو راستہ ہوگا وہ کہاں پر ہوگا سراطِ مستقیم سے ہٹ نہیں سکتا گویا خدا ون کریم زمانت لے رہا ہے اپنے انبیاء کی کہ ہم ان کی ہدایت کرتے ہیں یہ صالح افراد ہیں ہم نے ان کو منتخب کیا ہے اور یہ افراد ان کا جو راستہ ہے وہ سراطِ مستقیم طرف ہے سورہ ممبرکہ انعام کی یہ آیت ہے اور سیونٹی فور سے لے کر ایٹی فور سے لے کر تقریباً جو اس سے صلح چل رہا ہے وہ ایٹی نائن تک یہی وہ اللہ کی ہدایت ہے کہ خدا ون کریم اس ہدایت کے ذریعے سے جس کی چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے اب یہ بڑا خطرناک جملہ ہے خدا ون کریم کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو انبیاء ہم نے بیجے ہیں جن کے اتنے سارے ہم نے امتیازات گنوائے ہیں کہ ہم نے ان کی ہدایت کی ہر ایک صالح بندے تھا ہر ایک قوم نے بافضیلت عطا کی ہم نے ان کو منتخب کیا ہم نے ان کی سراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کی لو اشراکو خدا ناخواستہ اگر ان میں سے بھی کوئی شخص شرک کرے کن میں سے یعنی عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے انبیاء کی کون سے انبیاء کی حضرت ابراہیم کی ضروریت کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو اللہ نے آلمین پر فضلت دی ہے کہ اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کرے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ تو یہ جتنے بھی عمال انجام دیتے ہیں سب کے سب کیا ہو جائیں گے حبت ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے یعنی بہت بڑی بات ہے جو خدا انہ کریم کہہ رہا ہے شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ خدا انہ کریم کہہ رہا ہے کہ اگر یہ میرے منتخب کردہ نبی بھی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ یعنی بفرز محال اگرچہ کہ شرک نہیں کر سکتے کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا نبی ہو اور وہی شرک کرے ممکن نہیں ہے جو توحید کا پرچار کرنے والا ہو وہی شرک کرے یہ ممکن نہیں ہے لیکن بفرز محال خدا انہ کریم کہہ رہا ہے یعنی سمجھانا کس کو چاہ رہا ہے عام انسانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری بات تو بہت دور کی ہے اگر یہ میرے نبی بھی شرک کریں تو میں کیا کروں گا ان کے عمال برباد کر دوں گا حبت کر دوں گا یہ جو افراد ہیں جن میں یہ صلاحیتیں پائے جاتی ہیں یہ امتیازات پائے جاتے ہیں اولائک اللہذین آتیناہم الكتاب والحکم والنبوو یہ وہ افراد ہیں جن کو ہم نے کتاب بھی عطا کی حکم بھی عطا کیا اور نبوت بھی عطا کیا حکم اسی مران یہاں پر حق کے ولایت یا لوگوں پر حاکمیت حاکمیت کا حق ہم نے ان کو عطا کیا کتاب بھی عطا کی حکم بھی عطا کی اور نبوت بھی ان کو عطا کی تو یہ امتیازات ہیں جو خداوند کریم شمار کروا رہا ہے انبیاء علیہ السلام کے بہت سارے امتیازات ہیں جو خداوند کریم نے گنوائے ہیں لیکن ان امتیازات سے ہٹ کر جو سب سے پہلا امتیاز ہے کسی بھی نبی کا وہ وہی الہی ہے یعنی نبی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کیا نازل ہوتی ہے وہی نازل ہوتی ہے عام انسان کے پر وہی نازل نہیں ہوتی وہی سے کیا مراد ہے وہی نبوت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اگر اچھے کہ قرآن مجید میں اس وہی کو استعمال کیا گیا ہے یعنی اس لفظ وہی کو استعمال کیا گیا ہے لیکن اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ مراد لیے گئے ہیں جو استراحی معنی ہے یعنی نبوت کی وہی یا کار رسالت یا کار نبوت کا پیغام جو خداوند کریم اپنے نبی کو دیتا ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہی کہلاتا ہے وہی کی تعریف کیا ہے وہی لغت میں کہا جاتا ہے اشارتن سریع ایک بہت تیز اشارہ یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ پلک جھپکنے سے بھی تیز تر وہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی ان ادراکات میں سے ہے جو عام ادراکات سے ہٹ کر ہے دیکھیں انسان کے پاس جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے چند راہیں ہیں جن کی بنیاد پر انسان علم حاصل کرتا ہے مثال کتابہ حص سے علم حاصل کرتا ہے جو ہوا سے خمسہ ہیں ہوا سے خمسہ سے انسان علم حاصل کرتا ہے تجربے سے انسان علم حاصل کرتا ہے آقل سے انسان علم حاصل کرتا ہے یہ راہیں ہیں جس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اگر یہ راہیں انسان سے چھین لی جائیں سلک کر لی جائیں تو پھر انسان علم حاصل نہیں کر سکتا یعنی انسان کے بعد اور کوئی راستہ نہیں ہے جس سے انسان علم حاصل کر سکے لیکن وہی یہ الہی جو ہوتی ہے وہ ان راستوں سے ہٹ کر ہے نہ وہ حص ہے یعنی ہواس خمسہ نہ وہ عقل ہے یعنی عام عقل جو ہر انسان کو خداوند کریم نے دی ہے اور نہ وہ تجربہ ہے یہ خاص ادراک ہے جو خداوند کریم نے مختص کیا ہے کس کے ساتھ انبیاء کے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں کہنا چاہو ایک جملے میں ہم وہی کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہی کیا ہے کیوں نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ جس شخص کو کبھی سر کا درد ہوا ہی نہ ہو اب آپ اسے سمجھائیں کہ سر کا درد کیا ہوتا ہے آپ کیسے سمجھائیں گے اس کو اس کو ہوا ہی نہیں کبھی سر کا درد اب آپ ہرزار الفاظ لے کر آ جائیں ہزار تعبیرات لے کر آ جائیں جب اس کو سر کا درد ہوا ہی نہیں وہ کیسے سمجھے گا سر کا درد کیا ہوتا ہے یہ مثال کے طور پر بہت اچھی مثال کیا ہے اس کی کہ ایک وہ شخص جو مادرزاد اندہ ہے نابینا ہے اس کو آپ سمجھائیے کہ پیلا رنگ کیا ہوتا ہے اس کو آپ سمجھائیے کہ مسائل کے طور پر نیلا رنگ کیا ہوتا ہے ہرا رنگ کیا ہوتا ہے آپ اس کو سمجھاتے رہیے وہ نام تو یاد کر لے گا کہ مسائل کے طور پر سات رنگیں گے لیکن نیلا رنگ کیسا ہوتا ہے اس کو کیسے پرس چلے گا بیچارے کو اس لئے کہ وہ نابینا ہے اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے تو جب ہم پہ وحی نازل ہوتی نہیں ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ وحی کیا ہے تو ہم جتنی بھی تعبیرات پیش کرنا ہے کہ وحی یہ ہوتی ہے وحی فلا ہوتی ہے وحی یہ ہوتی ہے ہم صرف بیان کر سکتے ہیں اور بیان بھی اس حد تک کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے مدرکات ہیں جن وسائل سے ہم ادراک کرتے ہیں ان ادراک سے ہٹ کر ہے بس اتنا ہم بیان کر سکتے ہیں یعنی ہم جو کسی چیز کو سمجھتے ہیں یا تجربے سے سمجھتے ہیں یا غور و فکر سے سمجھتے ہیں یا عقل سے سمجھتے ہیں یا ہواس خمسہ سے سمجھتے ہیں وحی الائی ان تمام راستوں سے ہٹ کر ایک صلاح پڑے محمد وعال محمد اس سے پہلے ایک اور سوال تھا جو نکل گئے ذہن سے وہ یہ کہ ممکن ہے کہ شہر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو کہ اللہ نے انسان ہی کو کیوں منتخب کیا نبوت کے لیے یعنی یہ بھی تو ممکن تھا کہ خداونہ کریم کے بہت سارے فرشتے ہیں تو وہ فرشتے یہ کام انجام دے لیتے ہم جیسے انسان کو کیوں منتخب کیا نبوت کے لیے یعنی انسانی شکل میں نبوت کو کیوں رکھا بہت سارے فرشتے تھے یا فرشتوں سے ہٹ کر مسائل کے دوبے جنات ہیں جنات کے سپرد یہ کام کر دی تھا لیکن خداونہ کریم نے ان کے سپرد یہ کام نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہدایت کس کی کرنی ہے انسانوں کی اور نبی کیا ہوتا ہے انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے یعنی نبی جو ہوتا ہے اس کو رول موڈل بنا کر خداونہ کریم پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ سب سے کامل ترین انسان ہے تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے یعنی اس کے جیسا بننا ہے یہی ہے یہی ہے اس سے کچھ اور ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوتن حسنہ بے تحقیق تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے رسول اللہ کی زندگی نمونہ عمل ہے تمام انسانوں کے لئے اور آتی دنیا تک تو وہ جو نبی آ رہا ہے جس کو خداونہ کریم ہمارے لئے نمونہ عمل بیان کر رہا ہے اگر وہ ایک ایسی ہستی ہوتی جو انسانوں سے ہٹ کر ہوتی جس کا وجود انسانوں سے ہٹ کر ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ وہ ہمارے لئے نمونہ عمل بن سکے مثال کے طور پر اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا جس کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے اب وہ تو روزے رکھے جا رہا ہے آپ سے کہیں آپ بھی رجب شابان اور رمضان تین مہینے کے روزے رکھیں تو آپ کہیں گے نا وہ تو اس کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے تو اس کو کیا مسئلہ ہے روزے رکھنے میں ہم سے کہہ جا رہا ہے کہ روزے رکھو خود روزہ رکھے تو پڑا چلے کہ روزہ کیا ہوتا ہے درستے تو وہ جو فرشتہ ہے اس کی جو حیعت ہے اس کا جو وجود ہے وہ انسانوں سے ہٹ کر ہے اسی طریقے سے جنات کا جو وجود ہے وہ انسانوں سے ہٹ کر ہے اس میں وہ خواہشات نہیں پائی جاتی ہیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں لہٰذا نمونہ عمل ایک ایسی ہستی کو قرار دینا تھا جو خود انسانوں میں سے ہو یعنی انسانوں کو جیسا ہو اس کو بھی بھوک لگتی ہو اس کو بھی پیاس لگتی ہو اس میں بھی خواہشات ہوں اور پھر وہ اپنی خواہشات کو مار کر ایک نمونہ عمل سیٹ کرے کہ دیکھو تم جو کہتے ہو کہ نہیں ہو سکتا میں بتا سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جیسے کہ تمام انبیاء نے کیا حضرت اللوت کی قوم میں جب وہ کہنے لگے کہ نہیں ہو سکتا کہ کیوں نہیں ہو سکتا میں نبی تمہارے سامنے موجود ہوں تم اس گناہ کے مرتقب ہو رہے ہو اگر تم اس گناہ سے بچنا چاہتے ہو یعنی بہت بڑی بات ہے کہ کوئی نبی اپنی قوم سے ایک ہے حضرت اللوت کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ تم اس گناہ سے بچنا چاہتے ہو یہ میری بیٹیاں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں تم ان سے نکاح کر لو یعنی اس گناہ کے لانت سے بچو کیوں اگر کوئی فرشتہ ہوتا یا کوئی اور استی ہوتی جس میں یہ نکاح کا سسٹم ہی نہ ہوتا تو وہ کیسے مثال دے پاتا اپنی قوم کو کیسے نمونہ عمل بن پاتا تو کیونکہ انبیاء کو نمونہ عمل بننا ہے انسانوں کے لئے تو ضروری ہے کہ وہ کس میں سے ہو خود انسانوں میں سے ہو اچھا خود انسانوں میں سے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح ہوگا جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ہے نہیں اس کی جو جنس ہوگی وہ انسانوں میں سے ہوگی اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں تمہاری طرح کا بشر ہوں مراج یہ نہیں ہے کہ بلکل ہماری طرح سے ہیں کہ جیسے ہم شب و روز جتنی خطائیں کرتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں نعوذ باللہ نبی بھی ویسے ہی خطائیں کناہ کرتا ہے ایسے نہیں ہے یعنی جنس کی بات ہو رہی ہے میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں میں کوئی جن نہیں ہوں یعنی بشَرُمْ مِثْلُكُمْ تمہاری جنس سے ہوں میں بھی انسان ہوں لیکن تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے کیا فرق ہے یوحا الیہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تم پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے یہ بہت بڑا انتیاز ہے یہ بہت بڑا انتیاز ہے سب سے اسے کہنا چاہئے سر فہرس جو انتیاز ہے انبیاء کا وہ یہ ہے یوحا الیہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے وحی کا مطلب کیا ہے وحی کا مطلب یہ ہے کہ وہ براہ راس مرتبی تھے کس سے خدا انتیاز کریم سے یعنی اس کے علم کا سرچشمہ کیا ہے علم الہی ہے اور جو براہ راس جس کے علم کا سرچشمہ علم الہی ہو اس میں خطہ کا احتمال کتنے پرسن رہ جاتا ہے زیرو پرسن ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خطہ کریں کیوں کیونکہ اس کا سرچشمہ کیا ہے خدا انتیاز کریم ہے جو کمال مطلق ہے تو کیسے ممکن ہے کہ جو ہستی اس ذات سے علم لے رہی ہو جو کمال مطلق ہے جس میں خطہ کا کوئی امکان نہیں ہے تو اس کے علم میں کوئی خطہ ہو جائے ممکن نہیں ہے تو یوحا الیہ میں تمہاری ہی جنس سے ہوں لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تم پر وحی نازل نہیں ہوتی ایک صلاح پردے محمد وعال محمد تو وحی کے بارے میں ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ایک تو حقیقت وحی کیا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم ادراک کرتے ہیں کسی چیز کو سمجھتے ہیں وہی اس سے مختلف ہے اس سے ہٹ کر ہے اور ہمارے جو ادراکات کے یا مدرکات کے جو راہ ہے طریقے ہیں وہ کیا کیا ہیں یا حص ہے یا تاقل و تفکر ہے یعنی عقل ہے یا پھر تجربہ ہے یا پھر حدس ہے حدس کسے بولتے ہیں سکس سنس کو چھٹی حص کو کیا بولتے ہیں حدس بولتے ہیں جو معمولاً تجربے سے ہی حاصل ہوتی ہے درستے سب سے پہلا انتیاز جو انبیاء کا ہے وہ یہ کہ انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے انسانوں پر وحی نازل نہیں ہوتی وحی کی بہت ساری اور بھی تابیرات کی گئی ہیں لیکن بارال اس کو یہاں پر ذکر کرنا ضروری نہیں ہے قرآن مجید میں جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وحی کے مشتقات کو استعمال کیا گیا ہے لیکن وہ وحی نبوت کے معنی میں نہیں ہیں مثال کے طور پر خدا منہ کریم اشارت فرماتا ہے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَنْ نَحْلِ أَنِتْتَخِذِي مِنَ الْجَبَلِ بِيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ہم نے وحی نازل کی کس کے اوپر شہد کی مکھی پر وحی نازل کی کیا وحی نازل کی کہ وہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنائے درختوں میں اپنا گھر بنائے اور جو آلی شان مکان بناتے ہیں جو ان کی چھتیں بلند و بالا چھتوں پر اپنے گھر بنائے یہ جو خدا منہ کریم کہہ ہم نے وحی کی یہ کس معنی میں ہے یعنی ہم نے اس کی فطرت میں رکھا اس کی ودیت میں رکھا کہ وہ اس طریقے سے گھر بنائے کہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنائے درختوں میں اپنا گھر بنائے یا پھر بلند و بالا مکانوں کی چھتوں پر اپنا گھر بنائے یہاں پر جو اوحا کے معنی ہیں وہ اوحا نبوت والی وحی نہیں ہے بلکہ یہاں پر اوحا لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ ہم نے اس کی جان اور آماق میں رکھ دیا یعنی اس کی فطرت میں رکھ دیا کہ وہ اس طریقے سے گھر کو بنائے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کی والدہ پر خدا منہ کریم نے وحی نازل کی وَاوحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ اَنْ اَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَعَلْقِيهِ فِي الْيَمْ مِي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ عِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ہم نے وحی نازل کی حضرت موسیٰ کی والدہ پر کیا وحی نازل کی کہ ان ارضعی ہی کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اور جب تمہیں خوف ہو جائے اس کے اوپر اس بچے کے اوپر نازل موسیٰ کے اوپر فیرعون کا تو فَإِلْقِيهِ فِي الْيَمْ مِي اس بچے کو پانی میں چھوڑ دے سمندر میں بہا دے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور سمندر میں بہانے کے بعد نہ خوف کرے اور نہ ہی پریشان ہو یہ بہت بڑا امتحان ہے جو ہم بڑے آسانی سے سن رہے ہیں یعنی ایک ماں کو کہا جائے کہ اپنا بچہ پانی میں بہا دے اور پانی میں بہانے کے بعد کیا کرے خوف بھی نہ کرے اور پریشان بھی نہ ہو کہلے پانی میں بہا دینا پھر بھی چلیں کوئی ماں برداشت کر لئی لیکن ایک ماں ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے فَلَا تَخَافِي خوف بھی نہ کرو اور پریشان بھی نہ ہو اِنَّا رَادُّوهُ الَيْكِ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو دوبارہ تمہیں طرف پلٹا دیں گے وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم اس کو مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں یعنی اس بچے کو مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں تو یہاں پہ جو اَوْحَيْنَا الْا اُمِّ مُوسَى یہ وحیِ نبوت کے معنی میں نہیں ہے یہ وہی اپنے لغاوی معنی میں ہے یعنی ہم نے الہام کیا اَوْحَا سے مراد کیا ہے یہاں پر یعنی دل میں باٹ ڈال دینا جو عام طور پر بہت سے افراد یعنی یہ صرف مختص نہیں ہے انبیاء کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت پریشانی میں مقتلع ہوتے ہیں اور آپ کو کچھ سجائی نہیں دیتا کہ آپ کیا کریں یہ کلنوں وہ کلنوں فلا کلنوں اس سے مشورہ اس سے مشورہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ایک دم سے آپ کے دل میں کوئی بات آتی ہے اور وہی مسئلے کا کیا ہوتا ہے حل ہوتا ہے اس کو کہتا ہے الہام قلبی یعنی دل میں باٹ ڈال دینا اس طریقے سے حضرت موسیٰ نے خداوند کریم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں باٹ ڈال دی کہ آپ جائے ہو اس بچے کو پانی میں بہا دیں یعنی بچانے کے بہت سے بہانے ہو سکتے تھے ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ آتی کسی پہار پہ چھوڑ آتی مثال کے دو پر بہت سارے راستے تھے لیکن ان راستوں میں سے جو سب سے سیف راستہ تھا وہ کون سا تھا نہیں سمجھ میں آ رہا تھا حضرت موسیٰ کی والدہ کو کہ کیا کیا جائے خدا نے باٹ ڈالی کہ دیکھو اس کو کام بہا دو سمندر میں پانی میں بہا دو اسی طریقے سے جو شیطانی وسوسیں ہیں ان کی بھی تعبیر کی گئی وہی سے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ جو شیطان ہیں یعنی شیطان اور شیطان کے پیروکار اور ان کے اولاد وہ کیا کرتے ہیں يُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ وہ اپنے چاہنے والوں کے اوپر وحی کرتے ہیں یعنی ان کو وسوسہ کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کیا کریں لِيُجَادِلُوْكُمْ تاکہ وہ تمہارے ساتھ مجادلہ کریں لڑائی جھگڑا کریں لڑائی جھگڑا یہ کون ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے کہ فلاں سے لڑائی کر لو فلاں سے جھگڑا کر لو اس کی اس سے نہیں بن رہی اس کی اس سے نہیں بن رہی یہ کون ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے شیطان جو کہ انسان کے ذہن میں انا کا بیج بھوتا ہے کہ کہ میرا فون نہیں اٹھایا مجھے منع کر دیا مجھے نہیں بلایا یہ سب کیا ہے یہ آنا ہے یہ آنا بڑھتے بڑھتے کتنی بڑھ جاتی ہے پھر انسان لڑائی جھگڑے پر آ جاتا ہے یہاں تک کہ قطع تعلق ہی پر آ جاتا ہے بالخضوص اگر شادی بیعہ کی محفیل ہو اکثر دیکھا گیا ہے کہ خاندانوں میں جھگڑا کس بات پر ہوتا ہے مجھے نہیں پوچھا مجھے نہیں پوچھا میری تصویر نہیں بنائی میری بیٹی کو نہیں بلایا میرے کو فلا نہیں کیا جتنے میں آ رہے ہیں یہ سب میں کیا ہے یہ آنا پرستی ہے اور آنا پرستی سے جنم لیتی ہے لڑائی جھگڑا لڑائی جھگڑا سے جنم لیتا ہے قطع تعلقی قطع تعلقی سے جنم لیتا ہے عمر کا کام ہو جانا صلح رحمی جب کوئی کوشش قطع رحمی کرتا ہے تو اس کے عمر کیا ہو جاتی ہے کام ہو جاتی ہے یہ وہ تحفہ ہے جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی نسلوں کو دیتے ہوئے جا رہے ہیں جب میں مثال کے طور پر اپنے بھائی سے نہیں ملوں گا کیوں نہیں ملوں گا کہ مجھے فلا جگہ نہیں بلایا تھا مجھ سے یہ کام نہیں کرائے تھا مجھ سے نہیں پوچھا فلا جگہ رشتہ دے دیا مجھ سے نہیں پوچھا اور اس بنیاد پر جب میں قطع تعلقی کر رہا ہوں اپنے بھائی سے نہیں مل رہا ہوں تو جو میرا بیٹا یا میرا بیٹی ہے وہ مجھے دیکھ رہی ہے درستے اور وہ مجھ سے سیکھ رہی ہے بچے کیا کرتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں تو جب آپ کر رہے ہیں تو کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کریں آپ کا بچہ نہ کریں یہ ممکن نہیں ہے تو یہ جو قطع تعلقی ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے بہرحال اکسلاح پڑھے محمد و آل محمد جو وحی مصطلح ہے یعنی استلاحی وحی وحی نبوت یعنی جو خدا منہ کریم کارہ نبوت یعنی نبوت کے کاموں کے بارے میں کسی شخص پر وحی کرتا ہے یا کسی نبی پر وحی کرتا ہے اس کو وحی نبوت کہا جاتا ہے اس کے بارے میں خدا منہ کریم کیا اشارت فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهُ مَا يَشَعُوا اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ خدا منہ کریم نے کسی بشر سے گفتگو نہیں کی وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ خدا منہ کریم اس سے کیا کرے کلام کرے گفتگو کرے مگر وحی کے ذریعے سے وحی کیا ہے وہی جو ابھی ہم پڑھتے بارے ہیں وحی کے ذریعے سے اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ یا پھر پچھتے پردے کے ذریعے سے یعنی ایک آواز نبی کو سنائی دیتی ہے پچھتے پردہ پر اس آواز کا بولنے والا کہنے والا دکھائی نہیں دیتا اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا یا پھر خدا منہ کریم کسی فرشتے کو بھیجتا ہے کسی نمائندہ کو بھیجتا ہے فَيُوحِيَ بِعِذْنِ وہ جو نمائندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے ازن سے وحی کرتا ہے اپنے نبی کے اوپر یہ تین طریقے ہیں وحی کے یا تو براہراس وحی ہوتی ہے یعنی خدا اور نبی ہے بیچ میں کوئی نہیں ہے یا پھر وہ جو وحی ہوتی ہے ایک آواز سنائی دیتی ہے نبی کو لیکن اس آواز کا کہنے والا سنائی نہیں دیتا یا پھر خدا منہ کریم کسی فرشتے کو بھیجتا ہے ان تینوں طریقے سے وحی نازل ہوئی ہے روایت موجود ہے اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب براہراس وحی نازل ہوتی تھی رسول اللہ پر تو رسول اللہ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا پسینے آنے لگ جاتے تھے جس سواری پہ وہ بیٹھے ہوتے تھے اس سواری کا پیٹ زمین سے لگنے لگتا تھا تو یہ وہی الہی کا بوش تھا جو رسول اللہ نے برداش کیا تو یہ براہراس وحی ہے یا پھر ہجاب پردہ ہجاب میں بھئی مثال کہ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن چھرا رہا تھا جانوروں کو بکریوں کو کہ اتنے میں کسی نے مجھے یا رسول اللہ کہہ کر صدا کی یا پھر تیسا طریقہ جناب جبرائیل امین کہ خدا ون کریم آپ سب کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے باب جبرائیل ہے مزید النبوی میں جہاں سے حضرت جبرائیل داخل ہوتے تھے اور خود بی بی فاطمہ الزہرہ بی بی کے گھر میں ایک مقام ہے جس کو مقام جبرائیل کہا جاتا ہے کہ جہاں پر جناب جبرائیل وہی لے کر نازل ہوتے تھے رسول اللہ پر اے حبیب اس قرآن کو روح الامین نے نازل کیا ہے على قلب تیرے قلب کے پر تو تینوں طریقے سے وہی نازل ہوئی تو یہ پہلا امتیاز تھا جس کے بارے میں ہم نے گفتو کی انبیاء کے امتیازات میں سے کہ وہی الہی سے مختص ہوتا ہے اس کے علاوہ جو امتیازات ہیں وہ بیان ہوئے قرآن مجید میں کہ وہ سب سے ابزل ترین شخص ہوتا ہے اس کی ہدایت خدا ون کریم کرتا ہے اور اس کو خدا ون کریم منتخب کرتا ہے اس کی ہدایت راہ مستقیم کی طرف ہوتی ہے یہ سارے کے سارے امتیازات انبیاء کے ہیں کردار کے حوالے سے وہ بلند ترین کردار کا حامل ہوتا ہے یہاں تک کہ جب کفار مشرقین نے کہا کہ اگر اس قرآن کو نازل ہی کرنا تھا تو مکہ اور مدینہ میں سے کسی بڑے شخص پر نازل کرتا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْعَانِ مِنَ الْقَرْيَةَيْتَيْنِ عَظِيمِ یا میں اشتباہ نہیں کروں تو آئیت شاید یہ ہے ایک سلال پڑھیں محمد وآلہ محمد وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْعَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَةَيْنِ عَظِيمِ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھلا یہ قرآن کسی ایسے شخص پر نازل نہیں کیوں نہیں ہوا دو قریوں میں سے یعنی مکہ اور مدینہ میں سے جو عظیم ہو عظیم سنگی مراج یہاں پر کیا تھی بڑا آجمی بڑا آجمی یعنی ماردال مالدار سیٹ کسی سیٹ پر نازل ہو جاتا کسی مالدار پر نازل ہو جاتا یہ ایک مثال کے طور پر نعوذ باللہ بکریاں شرعانے والا ہی رہ گیا تھا کہ اس کے پر قرآن نازل ہوا تو قرآن نے اس کا جواب کیا دیا اِنَّكَ لَعْلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ صحیح بے شخص آپ عظیم اخلاق کے درجے پر ہیں یا قرآن نے کیا سمجھایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ عظیم آدمی وہ ہے جس کے بعد بہت سارا پیسہ ہو اللہ کہتا ہے کہ عظیم آدمی وہ ہے جس کا اخلاق بہت بڑا ہو اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اخلاق بہت ہی بابلند ہے قرآن مجید اخلاق کی گوائی دے رہا ہے کہ رسول خدا کا اخلاق انتہائی عظیم ہے کس قدر عظیم ہے وقت تھوڑا سا بچ گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک روایت آپ کی خدمت میں آرز کروں اور آپ کی زحمت تمام چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یہ روایت اگرچہ کافی میں نقل ہوئی ہے صول کافی میں فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول ایک پہاڑ کی گاٹھی میں بیٹھے ہوئے تھے پہاڑ کے نیچے اور کھانا تناول فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت کا وہاں سے گزر ہوا اس عورت کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ وہ جو عورت تھی بزیعہ بزیعہ بولتے ہیں یعنی موپھٹ عورت یعنی بلکل بغیر سوچے سمجھے بولنے والی عورت جس کو کچھ نہیں پر چلتا کس سے بات کر رہی ہے اور کیسے بات کر رہی ہے اور کہاں بات کر رہی ہے اس کو کہتے ہیں موپھٹ تو کہاں ایک موپھٹ عورت کا وہاں سے گزر ہوا اس نے جب رسول اللہ کو دیکھا تو کیونکہ موپھٹ تھی تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ تم ایسے بیٹھے ہوئے ہو کہ جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے اور ایسے کھانا کھا رہے ہو جیسے کوئی غلام کھانا کھاتا ہے اب یہ بات اس نے کہی جواب میں اب اس نے ایک طریقے سے توہین کی رسول اللہ کی کہ تم پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو یعنی رسول اللہ کے پاس جو امتیازاتیں کوئی کم تو نہیں ہیں سید المرسلین ہیں ہے یا نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم مجھے یہ کہہ رہی ہے تیری خلقت میرے صدقے میں ہوئی ہے تم مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے جس کے صدقے میں دونوں جہان کو خلق کیا وہ میں ہوں یعنی اتنے بڑے بڑے امتیازات جو کسی رسول کو حاصل نہیں ہے میں وہ ہوں جس کی بیٹی فاطمہ ہے میں وہ ہوں جس کے نواس حسنین ہے میں وہ ہوں جس کا داماد علی مرتضی ہے تو کئی ایک امتیازات تھے جو رسول اللہ گنوا سکتے تھے کہ میں فلا ہوں میں فلا ہوں یعنی میں وہ ہوں جس کو اللہ نے میراج پر بھلایا یعنی کتنا بڑا امتیاز ہے بہت سارے امتیاز تھے لیکن رسول اللہ نے کیا کہا جواب میں ایو عبد اعبد منی بھلا کون غلام ہے جو مجھ سے زیادہ اللہ کا غلام ہو یعنی رسول اللہ نے یہ سمجھا ہے کہ وہ سارے کے سارے انتیازات اپنی جگہ ہیں لیکن میرا حقیقی ترین انتیاز یہ ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں تو کون ہے جو مجھ سے زیادہ خدا کی بندگی کرے جب اس عورت نے یہ سنا تو کہا کہ مجھے اپنے کھانے میں سے ایک لقمہ دو تو رسول اللہ نے اپنے کھانے میں سے ایک لقمہ دے دیا کہا نہیں وہ لقمہ جو تمہارے موہ میں ہے یعنی جس کو تم چبا رہے ہو اس میں سے دو تو اللہ کے رسول نے اپنے دہان مبارک سے لقمہ نکارا اور اس کو دے دیا اب رسول اللہ کس کے حامل ہیں خلق حظیم کے حامل ہیں اور وہ عورت کیا ہے انتہائی بد اخلاق انتہائی بد اخلاق کس کے سامنے ہے بلندترین اخلاق کے سامنے تو رسول اللہ نے وہ لقمہ اس کو جو اپنے دہان مبارک سے چبایا ہوا تھا وہ لقمہ اس کو دے دیا اس نے وہ لقمہ کھا لیا پھر امام فرماتے ہیں کہ اس لقمے کا اثر یہ ہوا کہ پھر اس کے موں سے کسی نے بدزبانی نہیں سنی یہاں تک کہ وہ مر گئی تو خلق عظیم کی تاثیر یہ ہے یعنی جس کے دہان مبارک سے ہے جس کے لعاب دہن کی تاثیر یہ ہو کہ اگر کوئی بد اخلاق عورت اس کو کھالے تو اس قدر اخلاق کی مالکہ بن جاتی ہے کہ مرتے دم تک کوئی اس کی زبان سے بد اخلاقی نہیں سن پاتا اور یہ جو لعاب دہن ہے یہ کیا ہوتا ہے انسان کے جسم کا فاضل حصہ ہے جسے اب لعاب کہتے ہیں اسے اب تھوک کہتے ہیں انسان تھوک دیتا ہے اس کو فاضل حصہ ہے تو جس کے جسم کے فاضل حصہ کی تاثیر یہ ہے اس کے جسم کے اصلی حصہ کی تاثیر کیا ہوگی جس کے گوش کی تاثیر کیا ہوگی جس کے خون کی تاثیر کیا ہوگی انہم منی وانا منہم لحمہم لحمی دمہم لحمی یکلمنی ما یقلمہم ویحزننی ما یحزنہم یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں جن کی ان سے سلامتی ہے اس کی مجھ سے سلامتی ہے جن کی ان سے دشمنی ہے اس کی مجھ سے دشمنی ہے لحمہم لحمی ان کا گوش میرا گوش ہے ان کا خون میرا خون ہے اور اسی روایت کے تسلسل میں ایک اور روایت اگر سے گئے وقت ہے اسی روایت کے تسلسل میں کہ ایک روز چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دولت کردے سے باہر نکلے تو امام کے ہاتھ میں عصا تھا امام عصا لے کر چل رہے تھے اتنے میں ایک شخصیت ہے عالم اسلام کی عظیم شخصیت نام نیلہ مناسب نہیں ہے اس نے دیکھا تو کہا کہ آپ کی عمر ابھی اتنی تو نہیں ہوئی ہے کہ آپ عصا لے کر چل رہے ہیں امام نے فرمایا کہ ہاں تم نے صحیح کہا کہ میری عمر اتنی تو نہیں ہوئی ہے کہ میں عصا لے کر چلوں ولیکن هذا عصا رسول اللہ لیکن یہ رسول اللہ کا عصا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے متبرک ہو جاؤں اب جیسے اس حسنی نے رسول اللہ کا نام سنا ایک مرتبہ لپکہ کس کے اوپر عصے کے اوپر اور عصا کو چمنے لگا اب روایت کریے فحصرہ ابو عبداللہ چھٹے امام نے اپنی آسنی کو چڑھایا اوپر کیا اور کہا خدا کی قسم یہ رسول اللہ کی خال ہے تو رسول اللہ کے عصے سے تو متبرک ہو رہا ہے جو رسول اللہ کا گوشت اور خون ہے اس سے متبرک نہیں ہو رہا ہے تو اہل بیت اتھار علیہ السلام ان کو ایک خاص نسبت ہے رسول اللہ سے جس کی بنیاد پر اہل بیت اتھار علیہ السلام اپنے زمانے کی تمام ہستیوں سے افضل ترین ہستیاں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو طول تاریخ میں یہ بات نقل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی کہ لوگوں نے شیعوں پر بہت اعتراض کیے شیعوں کو بہت تان اور تشنی کا نشانہ بنایا لیکن کسی ایک میں ابھی تک یہ جررت نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کی شان میں استاخی کر سکے کسی ایک میں بھی اگرچہ کہ اشارے کے نائے میں بہت سی باتیں کہیں ہیں لوگوں نے لیکن کسی میں اتنی حمد نہیں ہوئی ہے کہ وہ کھلے الفاظ میں اہل بیت کی شان میں استاخی کر سکے وآخر الدعوانا علی الحمدللہ رب العالمین